عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم لیکشر نمبر بارہ میں سبق نمبر ٹو کی پڑھائی پلس وضاحت کریں گے لیکن سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ لوگ رب نوٹ بک نکالیں اور اپنے ساتھ اسلامیات کا ہومورک نوٹ کر لیں سٹوڈنٹس اسلامیات میں جو آج آپ لوگ کا جو ہومورک ہے وہ تحریری ہے سبق آداب تلاوت میں محتصر سوالات جوابات یاد کریں ساتھ میں تاریخ بھی لکھے بارہ اپریل دو ہزار بیس اور اسلامی مہینے میں آج اٹارہ شابان ہیں اور ہجری چودہ سو اکتالیس ہجری ہیں یہ ہومورک آپ لوگ اپنے ساتھ رب نوٹ بک میں نوٹ کر لیں اچھا سٹوڈنٹس اب کتاب کے سفہ نمبر اٹارہ پہ آ جائے کتاب کے سفہ نمبر اٹارہ پہ سفق نمبر ٹو جو ہے وہ ایمانیات اور عبادت ایمانیات ایمان کی جمع عبادت عبادت کی جمع ساتھ میں تاریخ بھی لکھے بارہ اپریل دو ہزار بیس اور اسلامی مہینے میں جو تاریخ ہیں اٹارہ شابان ہجری چودہ سو اکتالیس ہجری اچھا سٹوڈنٹس اب فرسٹ نمبر لائن پہ پنگر رکھ دے فرسٹ نمبر ٹوفک جو ہے دنیا آہرت کی کہتی ہے اس دنیا میں ہر انسان کو ایک مقررہ وقت تک زندگی گزارنا ہوتی ہے جو انسان پیدا ہوتا ہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہوتا ہے اور اپنے حالق و مالک حالق پیدا کرنے والا مالک بادشاہ اور پروردگار پروردگار رب کے حضور پیش ہونا ہوتا ہے یعنی سٹوڈنٹس ہر انسان کو اس زندگی اس دنیا میں ایک مدت کیلئے زندگی گزارنی ہے یعنی جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہوتا ہے یعنی ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ یہ دنیا ایک دن ہتم ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس دن جس دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا اس دن کو کیا کہتے ہیں اس دن کو آہرت کا دن بھی کہتے ہیں آہری دن بھی کہا جاتا ہے اور قیامت کا دن بھی کہتے ہیں اور حساب کتاب کا دن بھی کہتے ہیں یعنی قیامت کے دن ہر شخص سے اس کے تمام آمال کا حساب لیا جائے گا پھر کیا کہتے ہیں ہمارے سامنے ہماری کئی رشتہ دار دوست اور محلے دار محلے دار اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ہمی بھی ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھونی ہے یعنی سٹورنٹس کائنات کی ہر چیز کو ایک نہ ایک دن پناہ یعنی کائنات میں جتنی بھی چیز ہیں جتنی بھی چیزی ہیں وہ ایک نہ ایک دن ہتم ہونے والی ہیں ہونے والے ہیں پھر کیا کہتے ہیں اور مرنے کے بعد ہمیں ایک نئی زندگی ملنی ہے مرنے کے بعد یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ آہرت کی زندگی ہے اور آہرت کی زندگی کبھی بھی ہتم نہیں ہوگی اس لئے سٹورنٹس ہمیں چاہیے ہمیں اپنی زندگی اللہ تعالی کے بیجے گئے احکامات کے مطابق گزارنے چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہمارا رب اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے اللہ تعالی کی پیدا کردہ کائنات کی ہر چیز ہتم ہونے والی ہے انسان جانور درخت پہاڑ وغیرہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے یعنی ہتم ہونے والی ہے فنا کا مطلب ہے ہتم ہم اپنی آنکھوں سے چلتے پرتے انسانوں کو مر کر قبروں میں دپن ہوتے دیکھتے ہیں اس طرح سب انسان مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ تعالی کی حضور پیش ہوں گے یہ آہرت کا دن ہوگا اور اس دن سب کے عمل ناموں کا حساب ہوگا یعنی سٹورنٹس جب دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا تو انسان کو ایک نئی جسمانی زندگی ملی گی اس روز اس روز اس دن ایک زبردست عدالت لگی ہوگی جس میں انسان کے تمام عامال کا حساب لیا جائے گا اسے نیک عامال کی جزا ملے گی اور برے عامال کی سزا ملے گی اب نیکس ٹوپک کے طرف آجائے اہروی زندگی یعنی آہرت کی جو زندگی ہے اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں اپنے فرمانباداری اور عبادت کیلئے بیجا ہے آہرت کے دن یعنی سٹورنٹس اللہ تعالی نے ہم سب کو دنیا میں کس مقصد کیلئے بیجا ہے اپنی عطاعت اور عبادت کیلئے بیجا ہے آہرت کے دن سب لوگوں کے عامال کا حساب ہوگا جن کے عامال نیک ہوں گے ان کو جنت میں داہل کیا جائے گا اور جن کے عامال برے ہوں گے ان لوگوں کا ٹکانہ دوزخ ہوگا دوزخ سٹورنٹ دوزخ ایک ایسی جگہ ہے جس کو اللہ تعالی نے کافیرو کیلئے تیار کر رکھی ہے دوزخ انتہائی گرم ہے گناہ کرنے والوں کو اس کے اندر پینک دیا جائے گا یعنی سٹورنٹس جو لوگ دنیا میں اچھے عامال کرتے ہیں یعنی جن کے دنیا میں عامال نیک ہوں گے وہ اس کو انعام کے طور پر کہاں داہل کیا جائے وہ کہاں پہ جائیں گے جنت میں جائیں گے اور جو لوگ دنیا میں برے کام کرتے ہیں تو ان لوگوں کا ٹکانہ دوزخ ہوگا جیسے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے پھر جس نے ایک ذرہ کے برابر نیکی کی ہوگی ہوگی وہ اس کے نتیجے کو دیکھ لے گا اور جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی بدی کی ہوگی یعنی وہ اس کی نتیجے کو بھی دیکھ لے گا یعنی سٹورنٹس اس ٹوپک میں کہہ رہے ہیں کہ آہرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا جو حلاصہ یہ ہے کہ انسان کی دنیائی زندگی اس کی آہرت کی زندگی کا پیش حیما ہے پیش حیما ہے دنیا کی زندگی آرزی اور آہرت کی زندگی دامی ہے انسان کے تمام آمال کی پوری پوری نتائج اس کے آرزی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے بلکہ اس کے آرزی زندگی میں جن آمال کا بیچ بویا جاتا ہے ان کی حقیقی نتائج آہرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے یعنی جس طرح دنیا کے ہر چیز علیدہ علیدہ اپنی ایک عمر رکھتی ہے جس کے ہتم ہوتی ہی وہ چیز ہتم ہو جاتی ہے اسی طرح پوری نظام نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے ہتم ہوتی ہی یہ نظام ہتم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا یعنی سٹوڈنٹس یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یعنی جب ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے یعنی پانچ وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں گے ٹھیک ہے قرآن مجید کے تلاوت کریں گے ارکان اسلام کی مکمل پابندی کریں گے تو ہم دنیای زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے اور آہرت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بھی کامیاب ہوں گے اچھا سٹوڈنٹس اب نیکسٹ ٹاپک کی طرف آ جائے نام آمال یعنی عمل نامہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نیک آمال کرنی کیلئے بیجا ہے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں جن کو کرامن خاتبین کہتے ہیں یہ وہ دو فرشتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ مقرر کی ہیں جو ان کے آمال لکھتے ہیں ایک دائی جانب اور دوسرا بائی جانب ہوتا ہے اگر انسان اچھے کام کرے تو دائی جانب والا فرشتہ اس کا یہ نیک عمل لکھ لیتا ہے اور اگر بری کام کرے تو بائی جانب والا فرشتہ اس کا یہ گناہ لکھتا ہے اور پھر قیامت کے دن یہ فرشتیں انسان کے تمام آمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے یہاں پہ اس کا یہ کرامن کاتبین کرامن کاتبین کی یہ ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ وہ انسان کے آمال لکھتے جائے ایک پرشتہ دائی کندے پر ہے جو نیک آمال لکھتا ہے اور ایک پرشتہ بائی کندے پر ہے جو برے آمال لکھتا ہے قیامت کے دن یہ آمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی حضور نیکسٹ پیریگراب کی طرف دیکھیں انسان کی اصل منزل سٹوڈنٹس ہم اس طرح کرتے ہیں یعنی عمل نام نام آمال کی سمجھ آپ لوگوں کو آگئی یہ جو نیکسٹ پیریگراب ہیں انسان کی اصل منزل انشاءاللہ ہم نیکسٹ لکچر میں اس کی پڑھائی پلس وضاحت کریں گے آج کیلئے اتنا کام کافی ہے یہاں تک نشان لگائیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ لکچر میں ہم جو نیکسٹ ٹاپک ہے انسان کی اصل منزل اس کی بارے میں ہم پڑھیں گے